وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ طالبات مطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کو اپنا کر مسلمان پھر سے اقومتی کرنا سکتے ہیں صلاح الدین ایوپی فاطر بیت مقتد عظیم جرنیل اسلامی دنیا کے ان کا دور تھی بہت ہوتا جب اسلام کا روح تھا جب تین بڑے آدموں کے اندر ایک علیفہ کی حقومت ہوگی جب دنیا کے کسی پتہ کے اندر پہے بھائی ہو کوئی جرنہ نہیں کرسکتا تھا کہ وہ مسلمانوں کی کرب آنکھ سکتے تھے کوئی جرنہ نہیں کرسکتا تھا کہ کسی مثال نائم آپ نہیں کرسکتے کیونکہ ہمیتا ہے مکبران کو وہ یسر سے حضرت عبو پکت صدیق ہے کہ مکبران کی جب آپ انہیں پہتے ہیں مجرمین بنے تو آپ کپڑے کے تاجہ سے آپ نے کپڑے کی تجارت چھوڑی آپ نے کہا کہ اگر ابو پکتہ کپڑے کی تجارت چلے گا تو صرف مجرمین کے آن خارجے جو کپڑا کوئی سکتے لیے اور آپ نے کہا کہ میرا جو مہانا ماؤدہ ہے ایسرہ وہ بطول فائفہ تجھا میں تجارت نہیں کرسکتا ہوں گا مسلمانوں کے خدمت کے لیے جو بردمت کے لیے سیلیڈی ہے وہ مجرمین کے عام بردود کی ترخواہ کے برابر لڑتے ہیں کہ اگر مجھے لگے تھا کہ اس ترخواہ کے اثر میرا بزایا کی اوراں تو پھر مجرمین کی ترخواہ پڑھا ہوں گا اگر میں ابھی ترخواہ پڑھا ہوں گا تو پھر میں اس مدینہ کے مزدور کی ترخواہ پڑھا ہوں گا ایسے حکمران جب تک میسر تھے اور جب تک ایسے حکمران کوئی اثر تھے کہ حضر عمر فاروق کے دور میں ایک بڑا سماردار ہوں مدینہ کے اثر اس کے سینکروں کی تدار میں ہوئی اسے اور عمر فاروق نے پھر آیا کہ آپ نے ان لوگوں کو یاد ہو دیکھ دو جہاں سے مدینہ سکھے دے کیونکہ حضر تم یہاں پہ مدینہ پہ رہو کس میرے مدینہ کا عام بہت ہو وہ عام کی خان عام جو یہاں پہ بڑھتا ہے وہ تم چارہاں تم چارہاں کی ان کو بڑھتے پھر آب عدینہ چھو تو کیا ان کو بیٹھ دو تاکر اور پولر چل ہاتھوں میں مرکول تھی دے یہ اسلام تھا جب پہ کہتے ہو قرآن مجسر ہے اسلامی دنیا پہ انزر تب اسلام حرود کرتا کیوں؟ ان کے دل ان کے دل وہ احمد آتا ہے اللہ کی وہ زور میں بخی تھی ان کی خدمت میں بزردتے ہیں اور ان کی باقی مصرم جو بڑھتے ہیں تو ساری ساری رات اپنی داڑی کو پکڑ کر بہتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے مخلوق کی خدمت اپنی زندگی ہوتے ہیں یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے تو اس میں کوئی کتائی ہوتے ہیں اجازہ مجھے بات کرنا ہے اور مجھے ہدایت اطاف کرنا ہے جب تک ایسی اطلاعہ میرے سر سے اسلام حجم حضور پر تھا گیارہ سو سال تک اسلام کا ڈنکہ بجتا تھا آج آپ کو یہاں پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تحرل قادری کا وہ میسید دینا چاہتا ہوں شیخ الاسلام جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والا ہر نوجوان ہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آنشن بنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنے ہم اس توڑ نہ چھوڑ دیں ہم اس خدری ہوگی زندگی کی چھوڑ دیں کہ ہم آقا سے محبت کا دعویٰ صرف گلے سے کریں صرف زمان سے کریں اور ہم دل سے آقا کی وفاداری کو مد اپنائیں آقا کی وفاداری والے کام نہ کریں ہم اسے جو غفلت میں وقت ہزار گیا ہم وقت کو چھوڑ دیں یہاں پر اس علاقے میں بچنے والے بچوں کے لیے جو مصطفی سٹوڈنٹ کام کر رہی ہیں وہ کسی نیمر سے کر رہی ہیں آج کا دور آج کا میڈیا بچوں کو ان کے آئیڈیل بدل رہے ہیں ان کی شناس بدل نہیں ہے وہ اپنے حلیے بدل رہے ہیں کیوں؟ وہ جو سلاحولین ایوگی نے کہا تھا کہ مسلمان کبھی بھی شکست خردہ نہیں ہو سکتے آپ اسلام کا آزادی میسج کہاں سے لے کر جائیں کہ مصطفی سٹوڈنٹ کم پر کام کیا کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر شاہبال اسلام چالیس سال سے شرط بغیر پوری دنیا کے حضر میسج کیا دے رہے ہیں کہاں کیا دے رہے ہیں ہم آدمی بیلال کانفرنس کریں ہم شہر احساس جائیں ہم چھوچے چھوچے دروس سرکنس کریں ہم سرکنس کریں ہم سٹڈی سرکنس کے اندر پیٹ کے لیٹرینچر کریں ہم دروس سید فال قرآن کریں ہم حافل ازاد کریں ہم حافل ازاد کریں ہم حافل ازاد سجائیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم حافل ازاد مستفدین قرآن کا حصول ہے اور مستفدین قرآن کے آئے کیونکہ یہاں پاکستان سے اسلام کی سربلنگی کے سفر کا آراد کریں اور بعد ازاد اسی مالی کی طرح کہ اسلام پھر سے سپر پاور ہو اسلام پھر سے پھر سے پھر دنیا کے اندر ننکا بجے پھر سے علم کرو اسلام کی طرف آئے موسیمانو کی تروفائی